جانسی میں آر انڈیا پیغاہ میں سانت فورم کی تک پتھان میں آیا جیت رکھت دال شیویر میں لگ بھر ایک درجم رکھت دالتاؤں نے رکھت دال کیا شریر لکشمی گیا مہدی میں آیا جیت اس شیویر کی ادھیاکشتہ ورسٹ ادھیاکتہ راکش پشتانے کی شیویر کے موقع تھی شیطریہ سانسد انولاک شرما نے فورم دورہ کیے جا رہے جن سیوہ کی کاریوں کی پرشنسہ کرتے ہوئے کہا کہ مانوتہ کی سیوہ کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے شیویر کے ویسسٹ اچھی تھی نگر نگم کے میئر رام تیرت سنگل و مہا نگر دھرم آچار آچار پندیت ہریوں پاٹھک رہے اس زوران فورم کے کوارڈینیٹر مفتی عمران ندوی نے فورم کے کاریکالاپو تتھاودیشوں پر پرکاش ڈالتے ہوئے کہا کہ اس فورم کی استحاپنا 1974 میں کی گئی تھی فورم ایک غیر راجنیتک سماسیوی سنسطہ ہے جو سماسیوہ کے کاریوں میں لپت رہتا ہے شیویر میں مفتی افان، اسدی، حاجی، مجاہد، وسیم خان، حافظ احمد، شری گوپال، عبد المومن، سحید ایک درجن رکھت داتاوں نے رکھت دان کیا ہندوستان میں بسنے والے سارے لوگوں کے بیچ انسانیت کے فائدے کو عام کرنا انسانیت کی بات کو سمجھانا اور انسانیت کے لیے ان کو تیار کرنا تھا خاص طور پر جو غلط فہمیاں اور جو بدگمانیاں بنا سوچے سمجھے یا بنا پڑھے لکھے یا بنا پرکھے جو انسان کو ہونے لگتی ہیں خاص طور پر کو دور کرنا یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا اور انڈیا پیم انسانیت فورم جھانسی یونٹ جو جھانسی میں تین ورسوں سے مستقل اپنے کاموں کو انجام دے رہا تو اس یونٹ نے اب تک سیویل آسپیٹل، میڈیکل کالیج، آرفین ہوم، آلڈ ایج ہوم ہی طریقے سے جیل کی وزٹ اور بھی کئی سارے کام انجام دیئے جھانسی سے بانیش علی کی رپورٹ